الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتُرُجَّةِ اس مسلمان کی مثال اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اُتُرُجَّةِ کی طرح ہے ریحُ حاطیب وطعمُ حاطیب جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْتَمْرَ طَعَمُ حاطیب وَلَا رِيحَ لَهُ اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہے اور فرمایا وَمَثَلُ الْمُؤْمِنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ اور منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال ریحان خوشبو کی طرح ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہے مگر خوشبو اچھی ہے اور وَمَثَلُ الْمُؤْمِنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُوا الْقُرْآنَ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کا مثل الحنزلہ حنزلہ کی طرح ہے ریحُهَ مُرْح وَطَعْمُهَ مُرْح جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی کڑوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی تلاوتِ قرآن کی اس میں ترغیب ہے کہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے انسان کو اور مثال دی کہ جو مومن ہے نا جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے تو اندر بھی ایمان کی حلاوت ہے تو اندر سے بھی اچھا ہے جیسے جو خوشبو ہوتی ہے نا اترنج کوئی عرب خوشبو ہے اردو میں معلوم نہیں مشک کی خوشبو مشک تو عربی میں بھی مسک کہتے ہیں اس کو اترنج کوئی اور خوشبو ہوتی ہوگی اندر سے بھی ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی تو مطلب یہ کہ مومن اندر سے بھی اچھا ہوتا ہے اور جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ محول میں خوشبو بکھیر رہا ہے یہ خوشبو دو درہ سے بکھیرتا ہے وہ ایک تو یہ کہ کسی کے کان میں وہ الفاظ پڑھیں گے سنیں گے یعنی کوئی سنے گا وہ کان میں تلاوت جائے گی کبھی ایمان تازہ ہوگا ہے اگر تلاوت اچھے انداز سے ہو تو سننے والے کو مذہبی آتا ہے اور اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے تو ایک تو خوشبو اس لحاظ سے اور دوسرا اس لحاظ سے کہ جب گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے تو اس کی گھر میں برکت پھیلتی ہے گھر سے جو شیعتین ہیں جنات ہیں یہ بوری اب استربان کے باہر نکلتے ہیں لوگ دکان کھلواتے ہیں نا تو جا کے قرآن خانی کروا دیتے ہیں مکان جب خریدتے ہیں تو قرآن خانی پوری زندگی کے لیے ایک دفعہ صحیح ہے نا اور بچوں کو لائے بلائے اور پیسے ویسے پکڑائے کھانا وانا کھلاے ایک دفعہ سمجھتے ہیں ختم ہو گیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب گھر خریدا ہے یا مکان خریدا ہے تو روز آنا اس میں تھوڑی دیر تلاوت کا معمول ہو اور مرد کو چاہیے ہلکی سی بلند آواز سے تلاوت کرے اور خواتین کو چاہیے کہ آہستہ جیسے نماز میں انفرادی نماز میں تلاوت ہوتی ہے نا تو خواتین ایسے کریں تو ہم جب چھوٹے تھے ہم نے یاد ہے کہ ہر گھر سے فجر کے بعد تلاوت کی آواز آتی تھی ہمیں ہر گھر سے آتی چاہے نیک لوگوں کا گھر ہو یا بے دین لوگوں کا گھر ہو لوگ اپنے دن کا آغاز صبح صبح فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے تو کوئی مسجد میں بیٹھے جاتے تھے جو نماز پڑھنے آتے تھے اب نہیں آتی بالکل اب جو ہے نا کسی گھر سے نہیں آتی اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک آدھ کوئی کسی کو اللہ توفیق دے دیں بالکل گھر میں قرآن مجید کھول کے دیکھنے کا معمول ہی نہیں ہے تو پہلے میں یہ مثال مکمل کرتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں تو دوسری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی خجور کی طرح مثال ہے ذائقہ تو اچھا مگر اس میں خوشبو نہیں ہے ہے تو اندر سے تو ٹھیک ہے ایمان ہے مگر اس کے ایمان کی حلاوت پھیلتی نہیں ہے اس کے جو ہے نا وہ اپنے ذات تک ہی محدود رہتا ہے اس کی برکتیں جب جو تلاوت کی ایک برکات ہوتی ہیں جس سے محول معطر ہوتا ہے وہ برکتوں برکتوں سے لوگ مستفید نہیں ہوتے بلکہ خود بھی مستفید نہیں ہوتا وہ اور منافق کی مثال اس کی مثال فرمایا ریحان خوشبو کی طرح ہے اندر سے تو نفاق بھرا ہوا ہے لیکن بہرحال جب تلاوت کرتا ہے تو محول میں خوشبو کیونکہ ہے تو اللہ کا کلام اور چوتھی مثال دی کہ ہے بھی منافق اور تلاوت بھی نہیں کرتا تو وہ تو یعنی شر کا مجموعہ ہے اندر بھی نفاق ہے اور وہاں بھی اس کی کوئی برکت نہیں ہے کوئی خوشبو نہیں ہے جو محول میں بکھیر رہا ہو تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہیں اس لیے روزانہ تھوڑا سا معمول بنانا چاہیے تلاوت قرآن کا اور یہ جو لوگوں نے آج کل صورتیں متعین کیویں ہیں فجر کے بعد فلا صورت زہر کے بعد فلا صورت اثر کے بعد فلا صورت گھر میں خواتین بھی منزل پڑتی ہیں تو قرآن مجید میں اصل طریقہ یہ ہے کہ الحمد سے شروع کیا جائے اور ونناس پہ ختم کیا جائے یعنی تلاوت کا ایسا معمول ہو کہ آپ کہاں سے شروع کریں الحمد سے پھر آدھا پڑھیں روزانہ یا ایک پارہ اگر رفتار ہے تو کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے ہمارے جتنے بھی اکابر تھے کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن لازمی ختم کیا کرتے تھے معمول تھا ان کا بلکہ ہمارے باز اکابر کی کرامات ہیں جو بہت ہی مستند ذرائع سے ثابت ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے جب انتیس تاریخ ہوتی تھی نا تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ آج دو پارے پڑھتے ہیں یا ایک دو پارے پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے چاند انتیس کا ہوگا کیونکہ ایک مہینے میں ختم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اگر وہ انتیس کو دو پارے پڑھتے تھے تو چاند نظر آ جاتا تھا اور اگر ایک پارہ پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے کل بھی حضرت مفتی تقیر سمانی صاحب رحمت دامت برکاتہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ بقاعدہ لوگوں نے جا کے اس کا مشاہدہ کیا دیکھتے تھے تو یہ بعض بزرگوں کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں ان کا انکار اگر یہ مستند ذرائع سے ثابت ہیں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو کم سے گم مہینے میں ایک قرآن کا ختم کا معمول بنایا جائے ایک پارہ ہر آدمی گھر میں روز پڑے خواتین بھی مرد بھی یہ مشکل ہے تو آدھا کا کر لیں اس سے دو مہینے میں ایک قرآن ختم ہوں گے یہ بھی مشکل ہے تو ایک پاؤ پڑھ لیں تو چار دن میں اس میں کیا ہو جائے گا ایک پارہ چار دن میں علف لام مم پھر چار دن میں سیعقول پھر چار دن میں تل کا رسل ایسے ہوتے ہوتے چار مہینے میں ایک قرآن ختم ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے ورنہ یہ بھی مشکل ہے تو میرے بھائی کم از کم سال میں رمضان کے علاوہ گیارہ مہینے میں تو ایک قرآن ختم کرے اور رمضان میں ایک الگ سے ختم کر لے رمضان کی تو ہی تلاوت کے لیے رمضان تو یہ بھی اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے اس کا کوئی رشتہ عمل تو بچارہ ویسے بھی نہیں کر رہا نا قرآن پہ تو پڑھتو لے کم اس کا اب نہ ہم عمل کر رہے ہیں نہ پڑھنے عمل کرنا ایک الگ چیز ہے وہ تو اس کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ وہ تو زیادہ اہمیت ہے لیکن پڑھنا بھی مستقل ایک حیثیت ہے کہ اس کتاب کو آپ تلاوت کر تلاوت کے لیے ٹائم دیں اس کو مصحف میں قرآن کو ہاتھ لگایا کریں روزانہ پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ قرآن جو ہے نا شکایت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی اِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا غلاف میں باندھ کے رکھ دی ایک طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف یہ گھروں میں حالات ہیں گرد پڑی رہتی ہے اس کے اوپر قرآن مجید کے اوپر تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹکتے ہیں پڑھتے ہوئے تجویز صحیح نہیں ہوتی بچپن میں اگر محنت کر لی جائے نا پھر تو بہت صاف ہو جاتا ہے قرآن اگر بڑی عمر میں محنت کی جائے تو پھر اترا صاف نہیں ہوتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے متفقن علی کہ اللذی یقرأ القرآن وَهُوَ مَاہِرٌ بِهِ فَهُوَ مَا السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَا کہ جو شس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے سفیر ہیں وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے ہیں وہ اللہ کے سفیر ہیں سب سے بڑا درجہ ان کا ہے الْكِرَامِ عزتدار ہیں الْبَرَرَا نیک ہیں فرشتے تو سب نیک ہوتے ہیں مگر یہ ان کا مقام دوسروں سے اونچ آئے تو اللہ قرآن کی تلاوت میں جو ماہر ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے گا بشرتے کہ قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہو سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیالے بھئی سمجھ میں آرہی ہے بھئی تلاوت میں ماہر بھی ہو اور کرتا بھی ہو تو پہلا درجہ تو یہ تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں تجویز سے قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا اگر نہیں آتا تو کسی قاری سے اصلاح کر لی رہی چاہیے صحیح ہے نا آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ پڑھانے والے ہیں محلے میں بھی قاری صاحبہ نہ ہوتے ہیں مسجد میں کسی سے رابطہ کریں اپنے قرآن کو درست کریں اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم پچاس سال کے ہو گئے اب سیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے تو حمد کر کے کوئی قائدہ وائدہ پڑھ کے صحیح کر لیں قرآن کو موت سے پہلے پہلے پڑھنا تو آجائے نا انسان کو انگلیش تو آتی ہے ایک لفظ ایسے ایک ایک لفظ کی جو ہے نا تلفز کی ادائی کی درست کرتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں تو اگر آپ کو آگے اچھی طرح پڑھنا بہترین پڑھنا آگیا اور پھر آپ نے تلاوت کا معمول بھی بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خوشکبری دیئے کہ قیامت میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں گا میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ الشَّاقٌ عَلَيْهِ لَهُ عَجْرَانَ یہ جو بچپن میں کوشش ہوتی ہے وہ تو نہیں بعد میں جا کے فائدہ اٹکتا ہے اٹکتا ہے اس کو یہ آدھا پارہ پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے مشکل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا لہو عجران اس کو تلاوت کا دوبنا عجر ملتا ہے ایک تو تلاوت کا دوسرا اس اضافی محنت کا جو اس بچارے کو محنت کرنی پڑ رہی ہے تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن میں ماہر ہے اسے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف اقرآ ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ان مقامات میں اوپر کی طرف چڑھتے چلے جاؤ اور ایسے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے صاف ترتیل کا معنی صاف پڑھنا تجوید ایک ایک حرف الگ الگ نظر آئے لوگ پڑھتے ہیں نا گنگنارے ہوتے ہیں جی بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں سمجھ میں نہیں ہے تو کیا کہہ رہتے ہیں میں تو کبھی کبھار گزرتا ہوں نا تو ایسے یعلمون ترابی میں تو آپ دیکھیں ایک دفعہ ہم کہے ترابی بچپن کی واقعہ کہیں کسی گاؤں میں تو وہ ترابی مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی مائی کا لال کراچی کا کوئی مائی کا لال ترابی نہیں پڑ سکتا امام کے پیچھے کہ کیوں بھئی کہہ رہے ہیں اتنا سٹیمنہ نہیں ہے ریس لگانے کا ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کہہ رہے ہیں یہ اتنی سپیڈ مارتے ہیں امام صاحب کہ کوئی اس کا مقابلہ کری نہیں سکتا تو ہم جب کھڑے ہوئے تو واقعی وہ الحمدللہ برسمی اللہ بھی کیا ہو رہے بھائی تو ایسے بھاگرے ہوتے ہیں ترابی میں اور ایسے امام کو لوگ پسند کرتے ہیں ایک اور واقعہ ہوا تو وہاں وہ کیا ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک پیچھے سے پتھان بھائی آئے بڑی اسی پگڑی ان کی ایک رکت نکل گئی تھی ایک رکت ترابی کی نکل گئی اب جس کی ایک رکت نکلتی ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرہ یہ جلدی سے رکت مکمل کر کے اگلی نماز میں رکو سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تاکہ اگلی نہ نکلے اب اس بیچارے کی جو ایک رکت نکلی ہے تو اس نے جلدی سے سلام پھیر کے جلدی سے امام کے ساتھ رکو میں شامل ہونے کے لیے نت باندھی اتنے میں امام رکو سے اٹھ چکا تھا اگلی رکت میں اس نے کہا چلو اب اگلی میں ٹرائی کرتا ہوں تین چار ترابیاں اسی طرح نکل گئیں مگر یہ امام کو نہیں پکڑ سکا تو غصے میں پگڑی اٹھا کے نیجے پھیکی اور چل پڑا بولے جاؤ میں پڑتا ہی نہیں نماز ریس ایسی امام لوگ لگاتے ہیں تو ورطل ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ لفظ کی ادائیگی یہ جو ہے نا اس کا معمول بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی جو اٹک کے بڑھتا ہے اس کو اس کو دگناجر ملتا ہے تو کم از کم خود تو سیکھیں تھوڑی دیر لیکن اب بچوں کو تو ابھی سے سکھا دیں اپنے بچوں کو گھر میں جب قاری لگواتے ہیں نا بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے تو اس قاری کو بھی دیکھا کریں کہ کیا کر رہے ہیں بہت سے قاری لوگ آج کل پیسوں کے لیے آکے بھر ترخا کے چلے جاتے ہیں انگلیش کا ٹیچر جو آ رہا ہے نا اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کو کچھ حابی رہے کہ نہیں آ رہا اسکول کا ٹیچر آ رہا ہے نا نہیں کر رہے ہیں اس لئے کہ وہ نہیں بھی کریں تو ثواب تو ہمیں مل رہے ہیں تو اس کو بھی نگرانی کیا کریں کچھ بچے کو آ رہا ہے نہیں آ رہا تاکہ آپ کے لیے یہ بچہ جب تلاوت کرے گا بڑا ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اللہ تعالی مجھے بھی پابندی کی توفیق اطاف رہا ہے آپ حضرات کو بھی روزانہ قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق اطاف رہا ہے سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفر کونتا